اپاسل جی یہ پتر بردر کا نام شام سنگھ ہے شام سنگھ ہے ہاں یہ شملا سے آئے ہیں شملا سے آئے ہیں بھائی جی بھول رہے ہیں کہ میرے گھر میں بہت کلیش رہتا تھا اور میں بہت دکھی تھا میری گھر والی بھی میرے کو چھوڑ کے چلے گئی تھی بھائی جی بولے جب میں اور میری بیٹی یہاں پہ آئے اور جب اپاسل جی نے کہا کہ گھر بسنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھول رہے ہیں کہ میں نے رسیو کیا اور آج میں اپنی گھر والی کے ساتھ یہاں آ چکا ہوں اور ایک مہینے کے بیچ بیچ میں میری گھر والی واپس آ گئی ہے یہ شکریہ پردر پردر مجھے یاد آیا ای گوٹ رمیمبرناو آپ رات کی میٹنگ میں آئے تھے اور آپ وہی بھی اکتی ہیں جس میں سے دوستہ آت میں لکھ لی اور آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ آپ کی وائف آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے جو میں نے آپ کو ٹائم دیا پروفسی کی تھی کہا ایسے ہوا اس سے پہلے ہی آئیے گواہی سنیں گے برسر جی بردر شام اور شملے تو آئے نے شم you came from شملا اتنی دور سے وار پندرہ سال تو انہوں نے دوستر آتما چمپڑیاں ہوئے ہیں پندرہ سال سے آپ دوستر آتما سے گرست ہیں آن جی اور کہہ دے جدو تسی اینٹر ہوئے ہیں جدو تسی آیا ہونے ہی میٹنگ دے ویچ کہہ دے میرا ایتھے دوستر آتما ماما نے بہت بھرا حال کیتا کہ دے اسے وقت جرد اسی پرانتنا کیتا میرا شٹ کارا ہویا اس کو یشیو کے نام سے میں بان دیتا ہوں شاند ہو جا دوستر آتما شاند ہو جا شاند ہو جا میں تو جو حکم کرتا ہوں یشیو کے نام سے یشیو کے نام سے اس کا مو باند ہو جائے یشیو کے نام سے شاند این دن نے ای؛ شیل ہو سید ساتھ خواہی свیہ میرا شکریہ میرا شکریہ میرا شکریہ میرا شکریہ بہت باستی ندم ہوجان سے مان تک اسی پک اسی پک اس کو کovan تار دینا مدد برہنی پہلی باری آئے نے اور یہ فادر صاحب کو بھی پراتھنا کرواں دے رہنے دے سکے کہ میرے آن دا بنے میرے آن دا بنے لیکن پرمیشن نے آج اینہ نوی تھی آن دا موقع دکھایا اور انہ نوی آساتی بھی دیتی ہے پرمیشن نے سنیے کتنی بڑی گواہی بائی باتارے ہیں 15 سال سے 15 سال سے جے ایوال سپیرٹ سے کرس تھے اور سٹرگل کر رہے تھے پرمیشن کے آتما نے اس کو رلیز کیا بائی باتارے ہیں جب میں اندر آیا اینٹر ہوا تو اس کے اندر ایوال سپیرٹ تھی جب میں نے آپ کے لئے پریئر کی آپ ازاد ہوئے جیسے ہی آپ اینٹر ہوئے تو میرے کو جیسے ہی میرے نظر آپ کے پر پڑی تو ایک تم دوستہ آتما میرے پر آئی یہ ابھی ہوگی کیونکہ جیسے ہی میں اندر بھی جب میں فرس ٹیم بھی آیا ایکچولی میں نے آپ کے فاتر کو کال کی تھی پیچھلے گل انہوں نے میرے کو بتایا کہ آپ ایسا کرو گھر چاہ جاؤ میں نے بھولا میں ہے تو دیکھا نہیں ہے اتنی دور کیسے ہوگا کوئی بات نہیں بھولو آپ آ جاؤ پھر میں ریٹر سوٹرس لے کے میرے پاس بیٹی بھی آئی ہے اور ایکچولی ہماری روز گھر میں لڑائی ہوتی ہے میڈم کے ساتھ بنتی نہیں ہے میڈم ابھی میرا کیس کر کے مائی کے چلے گئے بیٹی میرے پاس چھوڑ گئی ہے یہی دوستہ آتما جو میرے اوپر آتی تھی دوستہ آدمی مجھے پکڑتے تھے پر نہیں پکڑ باتے تھے تو اس کے بجا سے لڑائی ہوتی تھی روز اب بیٹی بھی میرے ساتھ آئی ہے لیکن پتنی گھر میں پتنی مائی کے میں گماری لڑائی ہوتی ہے تو میں روز گھر کرتا ہوں کہ اس کے لئے بھی آپ ریئر کرے باکی میں ٹھیک ہو گیا میرا دیماغ کام نہیں کرتا تھا بجل رہتا تھا تیوٹی جانے کو تیل نہیں کرتا تھا بجل رہا ہے میں ٹھیک ہوتی کرتا تھا لڑائی ہوتی تھی مونکی میں لگتا ہے لیکن ہم ہلکا تھوڑا فریش ہے ایسا لگ رہا کہ کچھ نکلا شریف بہت ہنکا ہوئی ہے یہ بات مائی نہیں یہ بات دبارک بتائیں سبی کو کہ ابھی آپ کو کیسا لگا ہے ابھی بلکل ایسا لگ رہا کہ جسے میرے شریف سے کوئی اسیگ لوگا پچنے رکی ہے بلکل ہلکا شریف آئی ایم ریلیفز تالی تالی چھوٹی آپ کی گلیسنگ گلیسنگ آج پرمیشور نے آپ کو ازاد کیا پردر دیکھو پرمیشور کا آتما مجھے بتا رہا ہے تمہاری لائف میں پرمیشور بہت بڑے کاؤں کرے گا آپ نے مشواہ کرنا سنو ربو آپ سے بہت بریم کرنے اور سنو آپ جب وہاں سے چلے ہو تو آپ کو پرمیشور ہی ہاں مجھے لے کر آئے سنو پرمیشور کا آتما بتا رہا ہے آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی پتنی واپس آئی اور آپ اپنی پتنی سے پریم بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے اندر جو شیطان ہے وہ نہیں چاہتا آپ کی فیملی صحیح جائے آپ کی پتنی ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے پاس واپس آ رہی ہے کتنے ٹیم سے گئی ہے پندرہ دن ہوئے ایک مہینے کے اندر اندر آ رہی ہے اور اس نے کیس ہوگیا اور ایک کیس سب ایسے ہو جائے گا یہ شکر نام میں کیا بات ہے ایک بات کہوں آپ کو دیکھ کے آج دل خوش ہو گیا خوش ہو گیا بڑے لوگ آتے یہاں پر چنگائی پاتے ہیں پروپسی لیتے ہیں بعد میں واپس نہیں آتے تیرے کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی نہیں کافی کوشش کی آنے کی پھر شیطان نے آنے نہیں دیا کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے جائیں گے جائیں گے میں پتنی کو بولتا ہوں نہیں ابھی نہیں اور آگلے سندے کو دیکھے گے پھر پچھلی بار میں پراتنا کرنا تھا تو پرمیشور نے میرے مان میں ڈالا کی بھئی جہاں تجھے چنگائی مل لی ہے تو اس جگہ میں گواہی دینا بہت ضروری ہے ابھی تو میری مہیمہ دیکھے گا تو پھر میں نکلا کال کی پھر میں نے پراتنا بھی کرا ہی کہ پراتنا کرو تاکہ میرا مان اور میری باتنے کا مان بدل جائے تاکہ اس جگہ میں آئے جہاں سے ہمیں ہیل ہوا ہے جہاں سے ہماری لڑائی جھگڑا جو شہتان نے کیا تھا اس سے ہمارے کو جو جنگائی ملی تاکہ اس جگہ میں ہم بتا سکے لوگوں کو بھی ییشو زندہ ہے سنو پربو کا آتما کہہ رہا ہے پربو کا آتما کہہ رہا ہے میں سپیرت میں دیکھ رہا ہوں پرمیشور آنے والے ٹائم میں تجھے ایک بیٹے کی آشش دینے کے لیے جا رہا ہے بیٹے کی آشش آوے آپ مجھے بتاؤ آپ کی پاس بیٹا نہیں ہے نہیں ہے نا بیٹا بیٹیا ایک پربو کی آتما نے میرے من میں ڈالا اور آپ پھر دوبارہ بیٹے کو لے کر یہاں پر گواہی دینے ہوگے پربو کی بیٹے آمین آمین Praise God